عشق میں اور مزہ دوبالہ ہوگا انشاءاللہ آئیے اب بلا تاخر میں سیساپ کیولا کے ہاتھ میں مائک پیش کرتا ہوں آپ حضرت استقبال کر لیں نعرہ تکبیر ایسے نہیں ذرا ایمانداری والا نعرہ لگاؤ بلند آباس سے لگاؤ نعرہ تکبیر شہزادہ رسول تشریف فرمائے نا نعرہ بھی جو ہے جذبہ ایمانی والا ہو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت محفلِ ذکرِ شہدائے کربلا محفلِ ذکرِ شہدائے کربلا اہلِ بیتِ پاک صحابہِ کرام نعرہِ غوصیہ خاجہ کا ہندوستان مسلکِ عالی حضرت مسلکِ عالی حضرت عشق و محبت عشق و محبت فیضِ حضور مفتی آزم فیضِ حضور تادو شریعہ فیضِ حضور تادو شریعہ جماعت رضائے مصطفیہ سید صاحب قبلہ بسم اللہ الرحمن 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 السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ 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 اللذی جعلن نار علی سیدنا الخلیلی بردن و سلام و اسمع سیدنا الکلیم علی توری سینہ وحی و کلام و کشف الظر عن سیدنا ایوب بعدما اعیون به مرضان و سقام و رد البصور الى سیدنا یعقوب ادھ جاءه البشیر و علم به علاما و من لقا لسیدنا سلیمان ریحا و جنا و انسا و غماما و قرب الحبیب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیلت المعراجی فکانا قابا قوسینی او ادھنا اعزازم و اکراما و اصطفاق سبطیه الكریمین السعیدین الشہیدین سیدہ شبابی احل الجننة لہما اعزازم و اکراما علیہ و علیہم صلاة و سلاما و جعل الجننة للمؤمنین والمسلمین اے لیل سنیین مستقر و مقاما و جعل النار لیلکافرین والوہابیین والمشریکین اذابا و غراما اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامه المبین ان علینا جمعه و قرآنه ثم ان علینا بیانه صدق اللہ العظیم و بلغنا رسول النبی لامین الكریم و نحن على ذالک لمن الشاہدین و الشاکرین ان الحمدللہ رب العالمین ان اللہ و ملائکته يصلون على النبی یا ایوہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل على سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و طبیب قلوبنا و قرت عیولنا و مأوانا و ملجانا محمد و علا آله و اصحابه و اولاده و ادواجه و دریاته و احل بیته و انصاره و ابنه الغوث العظم الجیلان البغدادی و علینا معهم اجمعین شاہ است حسین شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین بناہ است حسین سرداد نداد دست دردست یزید سرداد نداد دست دردست یزید حقا کے بناہ الاہ الاہ است حسین امام احل سنت رفیع الدرجت مجدید دین و ملت عشق احل بیت محدث بریلوی امام احمد رضا رضی المولا تعالی عنہ کے مناجات کے ان اشعار کے ساتھ اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں یا الہی رحم فرما مصطفی کے واسطے یا الہی رحم فرما مصطفی کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے اور مشکلیں حل کر شہے مشکل کشا کے واسطے مشکلیں حل کر شہے مشکل کشا کے واسطے کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے سامئی بالخصوص شہداء کربلا کی بارگاہ میں ایک مرتبہ سور فاتحہ اور تین مرتبہ قلواللہ شریف پڑھیں اس کے بعد انشاءاللہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا اس کے بعد انشاءاللہ میں стало sapہ ۔ سبحانہ ربکا رب العزتی عمی ما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمدللہ رب العالمين جماعت رضائے مصطفیٰ کے پرچم تلے بارہ روزہ مجلسِ ذکرِ حسین کا انعقاد کیا گیا ہے قابلِ مبارک باد ہیں جمعہ منتظمین حاضرین و سامعین جس کسی نے بھی دامِ در میں قدمِ قلمِ سخنِ حصہ لیا ہے مولاِ کائنات سبوں کو جزائے خیر عطا فرمائے انشاءاللہ تیرہ نلشستے ہوگئے جیسے ہی محرم کا چاند تلو ہو جاتا ہے صرف ہندوستان ہی میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں ذکرِ حسین اور اہلِ بیتِ اتحار کی اور صحابہِ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی مجلسوں کا آغاز ہو جاتا ہے اہلِ محبت جانِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ پڑھنے والے امتی اپنے اپنے انداز میں شہدائے کربلا کی بارگاہ میں عقیدتوں کا خراج پیش کرتے ہیں باز علاقوں میں نا تو منقبت باز علاقوں میں تقریریں باز علاقوں میں قرآنِ مجید کی تلاوتیں اپنے اپنے انداز ہیں سبوں کے اہلِ بیتِ اتحار کی بارگاہ میں خراجِ عقیدت پیش کرنے کی دیارہِ ہندو پاک میں اکثر یہ معمول ہے دس روزہ مجالسِ ذکرِ حسین کی محفیلے سجائی جاتی ہیں جس میں اصلاحِ عقائد اور اصلاحِ معاشرہ اور کربلا کے حوالے سے کتاب و سنت اور تاریخ کی روشنی میں متعدد پہلو پر گفتگو کی جاتی ہے نسلوں کو یہ بتایا جاتا ہی کہ ایک مسلمان کی کون سی زندگی کا کتاب و سنت نے مطالبہ کیا ہے خصوصیت کے ساتھ کرب و بلا کی دھرتی پر جو عظیم سائحہ اہلِ بیتِ اتھار کے عیسار اور قربانی کی جو تاریخ میں داستان رقم ہوئی ہے تاریخ کے ان پنوں کو پہلوں کو قوم و ملت کے سامنے رکھا جاتا ہے تاکہ ان کی زندگی کو پڑھنے سننے کے بعد ہم اپنے زندگی کے منشور کو سمجھ سکیں یقین جانے کہ آج کے دور کا مسلمان اگر صحیح مانو میں کربلا کی تاریخ کا اور واقعات کربلا کے پسمنظر کو اگر سمجھنے میں کامیاب ہو گیا تو یقین جانئے اس کی زندگی میں حسین انقلاب پا ہو جائے گا اس کی زندگی میں حسین انقلاب کیونکہ حسین نام ہی ہے انقلاب کا حسین نام ہی ہے انقلاب کا تجزیہ نگاروں نے آج بدقسمتی سے ایسا دور ہے کہ بعض بنام اسلام حضور کا کلمہ پڑھنے والے ایسے لوگ بھی پیدا ہو گئے ہیں جنہوں نے اسر نو واقعات کربلا کربلا کی حقیقت ہی کا انکار کر دیا ہے بعض تو معذ اللہ رب العالمین ایسے بھی لوگ کلمہ پڑھنے والے آگئے ہیں جنہوں نے شوشل میڈیا کے ذریعے آج قوم ملت کو یہ باور کرانا چاہا کہ کربلا کی دھرتی پر جو مارکہ پیش آیا تھا یہ اقتدار کا مارکہ تھا اقتدار کی جنگ تھی امامِ آلِ مقام رضی اللہ تعالیٰ نہوں جو رسول اللہ کے شہزادیں ہیں اہلِ بیعت کے اماموں میں سے ایک امام ہیں جگرگوشے بطول ہیں ان کے حوالے سے نازبہ کلمات کے معذ اللہ رب العالمین یزید کی حکومت حق حکومت تھی اور امامِ آلِ مقام امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے اس حکومت کے ساتھ بغاوت کی تھی معذ اللہ رب العالمین صد بار صد ہزار بار معذ اللہ عزیزانِ ملتِ اسلامیاں انشاءاللہ اس تیرا روزہ محفیلوں میں تیرا روزہ مجلسوں میں میں جس گفتگو کو آپ حضرات کے سامنے ہائلائٹ کرنے کی کوشش کروں گا کتاب و سنت کی روشنی میں تاریخ کی صرف تاریخ کے چوپڑوں کی روشنی میں نہیں بلکہ کتاب و سنت کی روشنی میں کہ کربولا کی دھرتی پہلے تو یہ کہ حقیقت اگر دیکھا جائے تو کربولا کی جو جنگ ہوئی تھی یہ عام طور پر جو عام زبان زد ہے کہہ دیا جاتا ہے کہ کربولا میں جنگ ہوئی تھی حالانکہ بنظر غائر دیکھا جائے تو جنگ کا صحیح معنوں میں اس پر اطلاق ہی نہیں ہوتا کیونکہ جو جنگ کرنے کے لیے جاتا ہے وہ چھے ماہ کے ننے علی اسکر کو لے کر میدانِ کارزار میں نہیں جاتا کربولا کی دھرتی پر امامِ عالی مقام جنگ لڑنے کے لیے نہیں گئے تھے بلکہ عیسار کی انتہا کو سمجھانے کے لیے تشریف لائے تھے امامِ عالی مقام کربولا کی دھرتی پر قربانی کا مفہوم اور قربانی کا فلسفہ سمجھانے کے لیے آئے تھے جنگ تو ٹکر میں ہوتی ہے جنگ تو ٹکر میں ہوتی ہے اور یزیدیوں میں امامِ عالی مقام تو بہت دور کی بات ہے میں تو یہ کہوں گا کہ ننے علی اسغر کے قدموں کی بھی ٹکر کا مہا کوئی نہیں تھا امامِ عالی مقام تو بہت دور کی بات ہے بائیس ہزار میں ایک بھی ایسا نہیں تھا جو ننے علی اسغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کی برابری کر سکیں عزیزانِ ملتِ اسلام یا میں یہ دس روزہ مجلسوں میں بابر کرانے کے انشاءاللہ کتاب و سنت کی روشنی میں کہ آخر وہ کون سی ازباب تھے اقتدار کی جنگ نہیں تھی یہ اقدار کی جنگ تھی کرب و بلا کی دھرتی پر اقتدار کی جنگ نہیں تھی بلکہ اقدار کی جنگ تھی دو نظریات کی جنگ تھی کرب و بلا کی دھرتی پر حسینیت اور یزیدیت کی جنگ تھی دو شہزادوں کی جنگ نہیں تھی ایک تو یقیناً شہزادے ہیں اور ایک اپنے زمانے کا سب سے بڑا لچا گنڈا اور تحشتگرد ہے حقائق کی روشنے میں انشاءاللہ بھرپور جو ہے جائزہ لیا جائے گا آخر وہ کون سے اسباب اور عوامل تھے کہ امامِ عالی مقام امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ ہوں کو کرب و بلا کی دھرتی پر اپنے جانساروں کے ساتھ چٹان بن کر یزید کے سامنے کھڑا ہونا پڑا آخر کیا وجوہات تھے اگر آج کا نوجوان آج کا مسلمان ان اسباب اور عوامل کو جان لے ان اسباب اور عوامل کو جان لے تو وہ سمجھ جائے گا کہ اگر امامِ عالی مقام امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ ہوں کربلا کی دھرتی پر جامِ شہادت نوش نہ کرتے تو آج گھر گھر میں یفید پیدا ہو جاتا آج گھر گھر میں یفید پیدا ہو جاتا زہرہ کا کومبہ اگر لٹا ہے زہرہ کا کومبہ اور خاندان اگر راہِ خد خدا میں شہید ہوا ہے تو اللہ کی حکمتیں اس میں کار فرما تھی اللہ کی اس میں حکمتیں آخر کیا وجہ تھی اس نکتے پر انشاءاللہ میں گفتگو کروں گا پوری تیرا روزہ محفلوں میں کہ وہ کون سے اسباب اور عوامل تھے کہ امامِ عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ ہوں کو کربلا کی دھرتی پر یزید کے مقابل آنا پڑا عزیزانِ ملتِ اسلامیاں آئیے کمالِ عقیدت کے ساتھ مکمل جذبِ محبت کے ساتھ سرورِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ حدیعِ درود و سلام پیش کریں اور جھوم جھوم کر پڑی اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ سیدنا محمد ببارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم دائمتم بے دبامل ملک الحی القیوم رسولِ گرامی بابقار صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کی طرف رخ کیے وے ہے راستے میں سواد ابن حارس نام ہے اس شخص کا اکارہ بھی سے ملاقات ہویا سرکار ٹھہر گئے وہ اپنا گھوڑا بیچنا چاہ رہا تھا اپنا گھوڑا بیچنا چاہ رہا تھا رسولِ گرامی بابقار صلی اللہ علیہ وسلم کو گھوڑا پسند آیا سرکار ٹھہر گئے گفتگو کا آغاز ہوا سواد ابن حارس سے حضور نے پوچھا کیا تم یہ اپنا گھوڑا بیچنا چاہتے ہو کہاں یارس کہا جی حضور سے واقف نہیں تھا بھی ہو جی سرکار نے بھاوتا ہوا ایک رقم تیہ ہوئی کہا چلو مدینہ طیبہ میں تمہیں تمہاری رقم حدیثِ پاک میں آتا ہے کہ رسولِ گرامی بابقار صلی اللہ علیہ وسلم تیزی کے ساتھ آگے آگے بڑھ رہے تھے اور وہ آرابی حضور کے پیچھے پیچھے ہیں جیسے ہی مدینہ طیبہ کی حدود مدینہ کے قریب پہنچے ہیں صحابہِ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک جماعت نے مسلمانوں کی ایک جماعت نے دیکھا کہ کوئی آرابی اپنا گھوڑا بڑا خوبصورت اور بڑا پیارا گھوڑا تھا علی جہاد ہے نا جہاد کالہ ہے اسلام نے تازیم کی ہے تقریم کی ہے تو ٹھیر گئے اس کی اس کی حسنوں کو دیکھ کر پوچھنے لگ گئے کہ یہ گھوڑا کیسا ہے بیچنا چاہتے ہوں کہاں صحابہِ کرام کو علم نہیں تھا کہ اللہ کے رسول اس کی بولی لگا چکے ہیں گھوڑا فروقت ہو چکا ہے بے و شرعہ کا معاملہ ختم ہو چکا ہے یہ خبر نہیں تھی اسی لئے انہوں نے بھی اپنا بھاوتاو لگانا شروع کر دیا بے پر بے نہیں کرنا چاہئے شرعہ منع ہے شرعہ کیا ہے منع ہے لیکن ان کو خبر نہیں تھی اور انہوں نے بھاوتاو لگانا کیا کر دیا شروع کر دیا دیکھا کہ قیمت جو اللہ کے رسول سے جو قیمت تیہ پائی تھی جس قیمت پر اللہ کے رسول نے گھوڑا مجھ سے خرید لیا تھا اس سے زیادہ قیمت دینے کے لئے یہ لوگ تیار ہیں پیسہ آ گیا بڑوتری آ گئی کسرت آ گئی نیت بدل گئی نیت کیا ہو گئی اس کی بدل گئی اور اس نے اللہ کے رسول کو دیکھا پیچھے سے آواز دیا نیت بدل گئی کہ یار ادھر تو بہت پیسہ ملا ہے لاؤ اس بے و شرعہ کو حضور کو کہتا ہے کہ اگر آپ اس گھوڑے کو خریدنا چاہتے ہیں تو خرید لیں اس گھوڑے کو خریدنا چاہتے ہیں تو خرید لیں اس کی اتنی قیمت اگر دینا چاہتے ہیں رسولِ گرامی باباکار صلی اللہ علیہ وسلم سامنے تشریف لاتے ہیں اور اشارت فرماتے ہیں کہ اے عرابی کیا تم نے یہ گھوڑا میرے ہاتھ پر نہیں بیچا ہے کیا بیع و شرعہ خرید و فروح ختم نہیں ہوئی ہے کیا معاملہ ختم نہیں ہو چکا ہے مکر گیا کہ نہیں عزیزانِ ملتِ سلامیہ رسولِ گرامی باباکار صلی اللہ علیہ وسلم بغور اسے دیکھ رہی ہے اس کی نیت بدل گئی ہے دولت کی لالچ میں آ گیا ہے چند پیسوں اور چند سکھوں کے لیے مکر گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا کہ اگر تمہیں خریدنا ہے تو فوراں خرید لو اور اتنی قیمت پیسہ بڑھا کے یا تو پھر یہ مجھے زیادہ رقم دینے کے لیے تیار ہے عزیزانِ ملتِ سلامیہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میاں کیا بات کرو بیعو شرعہ تو ختم ہو چکی ہے کہنے لگا نہیں اگر تم کہتے ہوں کہ بیعو شرعہ ختم ہو چکی ہے اگر بیعو شرعہ خرید و فروخت معاملہ ختم ہو گیا ہے تو کوئی گواہ پیش کرو کوئی گواہ پیش کرو چونکہ جب بھاوتا ہوا تھا اللہ کے رسول سے جب اس کی گفتگو ہوئی تھی اس وقت کوئی گواہ موجود نہیں تھا حضور رحمتِ دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم وہاں خاموش تھی دیکھ رہے تھے صحابہ اکرام ارد گرد یہاں وہاں بلکل کھڑے سارا معاملہ دیکھ رہے ہیں یہ کیا اللہ اکبر حضرتِ خوزائمہ ابنِ ثابت رضی اللہ تعالیٰ نہوں وہیں پر تشریف لاتے ہیں دیکھا کہ اللہ کے رسول کی عظمت پر اور ان کی حقانیت پر کہیں نہ کہیں حملہ ہو رہا ہے آگے بڑھتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ اے آرابی اے سواد جس وقت یہ بےعوشرا ہوئی تھی اس کا میں گواہ ہوں میں گواہ ہی دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے تم سے گھوڑا اتنے پر جو ہے تے پایا تھا توجہ سلام رحمت اللہ نارے تکبیر نارے رسالت بیٹھیں درود پاک پڑھ لے اللہم صلی علیہ سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد مبارک صلیم صلیم اب دیکھیں کہ حضرتِ خودِ ماء ابنِ ثابت رضی اللہ عنہ تشریف لاتے ہیں اور گواہی دیتے ہیں کہ تم نے گواہی مانگی ہے میرے رسول کے حوالے سے صحابیِ رسول ہیں آگے بڑھتے ہیں آؤ دیکھانا تاؤ فوراں جو انہوں نے ارج کیا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے گھوڑا خریدا تھا اللہ اکبر معاملہ رفع دفع ہو گیا لوگ یہاں وہاں منتقل ہو گئے لیکن تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرتِ خودِ ماء کی طرف اپنا رخِ انور پھیرا اور ارشاد فرمایا کہ خودِ ماء خودِ ماء جب بیع و شرح ہوئی تھی جب خرید و فروخت ہوئی تھی تو اس وقت تو وہاں پر موجود نہیں تھا بے ما تشہدو تو گواہی کیسے دے رہا ہے کس وجہ سے گواہی دے رہا ہے حدیدانِ ملتِ اسلامیاں قربان جائیے صحابہِ کرام کی دیوان کی پر اور صحابہِ کرام کے عشقِ رسول پر ارض کرتے ہیں یا حبیبی یا رسول اللہ جب ہم نے آپ کی تصدیق کر لی بغیر خدا کو دیکھے آپ کے فرمان پر خدا کو مان لیا تو اس معاملے میں ہم کیوں کر گواہی نہیں دے سکتے اللہ اکبر عزیزانِ ملتِ اسلامیاں حضرتِ خودِ ماء یہ فرمانا چاہ رہے ہیں یا رسول اللہ جنت کو بغیر دیکھے مانا آمینہ کے لال کے کہنے پر جہنم کو مانا آپ کے کہنے پر بلکہ ہم نے خدا پر ہی مان لیا آپ کے کہنے پر جب اتنی بڑی گواہی کا تو گواہ اللہ اکبر عزیزانِ ملتِ اسلامیاں رسولِ گرامی باوقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے بعد عاشق نے اپنے عشق کا مزاج پیش کیا تھا اب بارگاہِ مصطفیٰ سے عاشق کو جو انعام ملتا ہے قربان جائیے مصطفیٰ جانِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رشاد فرماتے ہیں کہ خداِ ماء تم نے اپنی محبت کا پیمانہ سرکار کے قدموں پر پیش کیا ہی ذرا بارگاہِ نبوت سے بارگاہِ رسالت سے اس کا انعام کو لے کے جا آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ خزائمہ میں محمدِ عربی صلی اللہ علیہ وسلم یہ قانون عطا کر رہا ہوں عزیزانِ ملتِ اسلامیاں غور کرے آقا فرماتے ہیں کہ جس معاملے کی گواہی میرا خزائمہ دے گا وہاں دو کی ضرورت نہیں تنہا خزائمہ کافی ہے کسی بھی کوٹ میں جائیں کہیں بھی آپ جائیں چاند کا مسئلہ ہو دو گواہ ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابہِ کرام میں صرف حضرتِ خزائمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ واحد صحابی ہیں امام جلال الدین سیوتی شافعہِ حلی رحمہ فرماتے ہیں آپ کی خصوصیت ہے وہابیوں نے دیوبندیوں نے نجدیوں نے مصطفیٰ جانِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو بے دست پا بتایا کہ مصطفیٰ جانِ رحمت کو کوئی اختیار نہیں عزیزانِ ملتِ اسلامیہ تاریخ اٹھا کر دیکھیں احادیث کی کتابوں کا آپ مطالعہ فرمائیں میرے آقا فرماتے ہیں کہ خزائمہ تیری گواہی دوں کے برابر یہ اختیارِ مصطفیٰ نہیں تو اور کیا ہے یہ اختیارِ مصطفیٰ نہیں تو اور کیا ہے عزیزانِ ملتِ اسلامیہ یہ حدیثِ پاک کا جلوب بالعباب میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے یہ میری آنے والی گفتگو کی تمہید ہے اصل گفتگو کا آغاز اب ہوا جاتا ہے دنیا نے دیکھا دنیا نے جانا کہ میرے حضور نے فرما دیا ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابہ اکرام میں سے صرف ایک صحابی تنے تنہا حضرتِ خزائمہ جس معاملے کی گواہی تنہا دے گا آقا فرماتے ہیں میرا خزائمہ دو شہادتیں ہیں دو کے برابر دو کے آخر کیا وجہ ہے زور کی بارگاہ سے انام تو ملا لیکن یہ حضرتِ خزائمہ ہی کو کیوں حضرتِ ابو بکر بھی تھے حضرتِ عمرِ فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے عثمانِ گنی بھی ہے مولا علی بھی ہے مشکل کشا بھی ہیں ابو بکر بکر بھی ہیں حضرتِ کئی صحابہ اکرام ہیں اللہ کے رسول نے حضرتِ خزائمہ ابنِ ثابت ہی کو دو شہادتیں کیوں فرمائے اس سوال کو آپ ذہن میں رکھیں اس سوال کو آپ ذہن میں رکھیں قرآنِ مجید کی جس آیتِ کریمہ کو میں نے تلاوت کرنے کا جو شرف حاصل کیا ہے یہ حدیث کو ذہن میں رکھیں دو دن بس اسی نقطے پر گفتگو کروں گا میں قرآنِ مجید کی جس آیتِ کریمہ کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے آئیے نزولِ قرآن جمع قرآن اور تدوینِ قرآن کے حوالے سے آج ذکرِ حسین کی اس پہلی مجلس میں اس موضوع کو چھیڑا جائے قرآنِ مجید کیسے جمع ہوا اس کی تدوین کیسے ہی وہ ہم تک کیسے پہنچا جا وہ ہم تک کیسے پہنچا جا کفار اور مشکین نے یہود و نصارہ نے اور آج کل وہ مردود جہنم کا ایندھند وسیم رزوی اور گلابی کھٹمل اس کے عردگرد گلابی کھٹمل قرآنِ مجید کی آیتوں پر پلٹ پلٹ کر حملہ کر رہی ہیں حالانکہ دیکھا جائے ہم تک کیسے پہنچا ہے چودہ سو سال سے زیادہ کا عرصہ بھی چکا ہے قرآنِ مجید تحریری شکل میں تو نازل نہیں ہوا تھا طورت طورت زبور انجیل اور قرآن آسمان سے ایک سو چار صحیفیں نازل ہوئے ان میں چار سب سے بڑی کتابیں طورت زبور انجیل اور قرآن طورت زبور اور انجیل یہ تحریری شکل میں نازل ہوئی ہیں لیکن قرآنِ مجید تحریر کی شکل میں نہیں آیا ہے بلکہ تقریر کی شکل میں آیا ہے لکھا وہ نہیں آیا ہے نبی خدا کے نمائندے ہیں اور صحابہ رسول اللہ کے نمائندے ہیں صحابہ رسول اللہ کے نمائندے ہیں اللہ نے قرآن اپنے محبوب کو عطا فرمایا اس قرآن کی یہ شان ہے کہ لا رئی با فی کوئی اس میں شک نہیں وہ تحریری نہیں تھا لکھاوا نہیں تھا اللہ نے اپنے محبوب کو جو قرآن عطا فرمایا وہ تحریری نہیں تھا وہ تقریری تھا اور اس تقریری قرآن کی شان کیا تھی لا رئی با فی ذالک الکتاب الا کوئی شک نہیں کنجائش نہیں اس میں شک نہیں اور اس کے بعد قرآن نبی نے صحابہ کو عطا فرمایا نبی خدا کے نمائندے ہیں اور صحابی رسول خدا کے نمائندے ہیں اور اس کے بعد نبی نے قرآن اپنے صحابہ کو عطا فرمایا خدا نبی نے خدا سے قرآن لیا اور رسول خدا نے وہی قرآن نبی اپنے صحابہ کو عطا فرمایا حضور نے اپنے صحابہ کو جو قرآن عطا فرمایا وہ بھی لا رئی با فی وہ بھی تحریری شکل میں نہیں تھا تو بھئی جب قرآن اس وقت تحریری شکل میں ایک جگہ پر محفوظ نہیں تھا تو آخر ہم تک پہنچا کیسے آج بعض رافضیوں نے یہود و نصارہ کے بعض ایجنتوں نے سوشل میڈیا کے ذریعے امیر المؤمنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی عظمت پر حملہ کیا کہ ماد اللہ رب العالمین حضرت ابوبکر صدیق نے جو قرآن ہم تک پہنچایا ہے وہ قرآن صحیح انداز میں نہیں پہنچا ہے بلکہ اپنی طرف سے اس میں سے کچھ چیزیں نکال دی اور کچھ چیزیں اس میں ڈال دی ہے ماد اللہ رب العالمین یہی جہنمی کتہ وسیم رضوی بھوک رہا تھا چند دنوں پہلے یہ باتوں کا یہ بتنی علاتوں کا اس کے لئے نہیں یہ گفتگو اپنی عوام کے لئے میں کر رہا ہوں ہماری قوم کو معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن ہم تک کیسے پہنچایا ہے ایک بات یاد رکھیں کہ قرآن ہمیں صحابہ کرام نے عطا کیا ہے قرآن کی چھ ہزار چھ سو چھ سٹھ آیتیں ہم تک اگر پہنچی ہے حضرت ابوبکر صدیق کا ہم پر احسان ہے حضرت عمر فاروق کا ہم پر احسان ہے حضرت عثمان غنی کا ہم پر احسان ہے حضرت امیر معاویہ کا ہم پر احسان ہے حضرت ابو صفیان کا ہم پر احسان ہے حضرت زائد ابن ثابت کا ہم پر احسان ہے حضرت حضرت سماز ابن جبل کا ہم پر احسان ہے حضرت ابو زائد کا ہم پر احسان ہے اج صحابہ کرام نے قرآن ہم تک پہنچایا ہے اور اہلِ بیعت نے قرآن کی حفاظت فرمائی ہے نہ ہم صحابہ کو چھوڑنے کے لیے تیار ہے اور نہ ہم نبی کے اہلِ بیت کو چھوڑنے کے لیے تیار ہے اے امام احمد رضا کے دیوالو سنو تمہارا امام کہتا ہے اہلِ سنت کا ہے میرا پار اصحابِ حضور صحابہ کی عظمتوں پر بھوکنے والو جہنمی کتو سنو کہ جس قرآن کی تلاوتیں تم آج اپنی مسجدوں میں کر رہے ہو اپنی محفیلوں میں کر رہے ہو اس کی ہر آیت اگر ہم تک پہنچی ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی ہم کی دین ہے یہ تاریخ جاننا ضروری ہے کہ قرآن ہم تک کیسے پہنچا ہے ہر طالب علم کو جاننا چاہیے یہ دیکھیں کہ قرآن کے بارے میں اللہ قرآن میں رشاد فرماتا ہے یہ تو آپ نے بہت بارہا سنا ہوگا شہر رمضان رمضان کریم میں قرآن مجید کا نزول شروع ہوا آغاز سور قدر میں شب قدر پہ ہم نے قرآن کو اتارا لوہ محفوظ آسمان دنیا پر بیعت العزت میں یہ اکبارگی قرآن مجید نازل ہوا اور کیسے تقریری شاہ ہمارے بچے جو ہیں اسکول کے کالج کے جو چھوٹے چھوٹے مدرسے کے بچے بعض تو بڑے ہیں سبوں کی بات نہیں کرنگا وہ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید کہیں حضرت جبریل علی صلیم تحریری شکل میں وہاں سے تختیاں لکھ کر لاتے تھے ایسا نہیں ہر طالبیں علم کو ہر مسلمان کو یہ جاننا چاہیے یہ بنیادی بیس ہے قرآن ہمارا مصدر ہے قرآن اسلامی تعلیمات کا منبع ہے قرآن مسلمانوں کا نیو کیلئر ہے ہر مسلمان کو قرآن کے حوالے سے یہ بنیادی معلومات ہونی چاہیے بنیادی معلومات ہونی چاہیے تئیس سال کا عرصہ کتنے سال میں تئیس سال میں قرآن مجید کی ایک سو چودہ صورتیں چھ ہزار چھ سو چھ سٹھ آیتیں جیسی جیسی ضرورت نجمن نجمن تھوڑا تھوڑا قرآن مجید حسب ضرورت نازل ہوتا رہا حضرت جبریل علیہ السلام تصمیم چھبیس چوبیس ہزار مرتبہ کتنی مرتبہ چوبیس ہزار مرتبہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل کر چکے ہیں تو یہ بیت العزت سے قرآن مجید جب نازل ہونا شروع ہوا قرآن مجید کی ابتدائی آیتیں تو آپ جانتے اقرآ بسم ربکاللدی خلق اقرآ محبوب پڑھیں آپ جبرائیل جب پہلی وہی لے کر آئے غارِ حرامے کا اقرآ پڑھئے حضور نے فرمایا ما آنا بی قارن کیا فرمایا حضور نے ما آنا بی میں پڑھنے والا نہیں وہابیوں نے دیوبندیوں نے جماعتِ غیرِ اسلامیوں نے دین کے قداروں نے یہاں ترجمہ کیا کہ میں پڑھ نہیں سکتا میں پڑھ نہیں سکتا لیکن عاشقوں کا جب عاشقوں کی باری آتی ہے کہتے نہیں شانِ رسالت کے منافی ہے ترجمہ یہ ہونا چاہیے کہ میں پڑھنے والا نہیں میں پڑھنے والا نہیں تین مرتبہ حضرتِ جبرعیل علیہ السلام تو تسلیم تین مرتبہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ جبرعیل تو حضور کے استاد تھے عدیدان ملتِ سلامیہ صاحبِ مواہبِ لدنیہ تحریر فرماتے ہیں کہ انما خولیقہ جبرعیل علیہ السلام لی خدمتِ نبی علیہ السلام کہ حضرتِ جبرعیل تو نبی کی خدمت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں ان کی تخلیق کا مقصد مصطفیٰ کی خدمت انجام دینا ہے عدیدان ملتِ سلامیہ اہلِ سنت سنو اور ایک عقیدہ اپنے دل و دماغ میں بسالو کہ یہ عقیدہ قرآن کا دیا ہوا ہے صحابہ کا دیا ہوا ہے کسی ماں نے آج تک کسی ایسے بچے کو جنم نہیں دیا جو میرے مصطفیٰ کا استاد بن سکے قرآن کہتا ہے الرحمن واللبل قرآن رحمن جس نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا ہے تو جب وحی حضور پر نازل ہونا شروع ہوئی تو قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے لَا تُحَرْدِكْ بِهِ لِسَانَكْ لِتَعْجَلَبِهِ حضور قرآن مجید کی آیتوں کو حفظ کرنے کے لئے جبرائیل پڑھ کے سناتے تھے تقریری جبرائیل پہلے حضور کو سناتے تھے اور حضور اس کو سنتے تھے اور اس کو فوراً پڑھ لیتے تھے اور پڑھنے کے بعد جو ہے وہ قلب و جگر میں محفوظ ہو جاتی تھی یہ ہوا تقریری انداز اور تقریری کتاب تحریری کتاب سے افضل ہوا کرتی اسے بھی ذہن میں آپ رکھیں حضور اس کو کیا کر رہے ہیں پڑھ رہے ہیں اور حضور کو اب وحیِ الٰہی میں اتنے خدرفتہ تھے کہ جلدی جلدی اس کو پڑھنا چاہ رہے تھے جیسے جبرائیل جیسے پڑھتے تھے تو حضور جلد بازی میں جو ہے خدرفتگی کا یہ عالم تھا کہ جلدی جلدی ان کی زبان مبارک حرکت کرنے لگ گئی اللہ سبحان و تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی کہ اے محبوب لا تحرک بہی لسانک لتعجل بہی اے محبوب تمہیں جلدی جلدی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اے محبوب جلدی نہ پڑھو سکون سے پڑھو اتمنان سے پڑھو اگر تمہیں اس بات کی فکر ہو رہی ہے کہ میں جلدی جلدی پڑھ کے اسے جلدی کیا کرلوں حفظ کرلوں اب اللہ سبحان و تعالی ارشاد فرماتا ہے اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُوَ قُرْعَانَا اے محبوب یہ میری کتاب ہے یہ میری کتاب ہے اسے جمع کرنا تمہارے دل میں محفوظ کرنا اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ جمع قرآن کہ اس قرآن کی اس قرآن کو جمع کرنا تمہارے دل میں بٹھا دینا یہ ہماری ذلہ دارے دار ہے اب اللہ اب فرمان دیکھیں پہلے کیا فرماتا ہے اللہ اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ کہ اسے جمع بھی ہم کریں گے وَقُرْعَانَا کوئی کتاب اگر مصنف لکھتا ہے اور اس کتاب کا کوئی پڑھنے والا نہ ہو کتاب بیکار ہو جاتی نصیح منصیح ہو جاتی تاکہ نصیح پر رکھ دی جاتی ہے لیکن اللہ کا نظام دیکھیں قرآن کے بارے میں کہ اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا کہ محبوب جو قرآن ہم تمہیں عطا کر رہے ہیں جو کتاب ہم تمہیں عطا کر رہے ہیں اس کتاب کو جمع کرنے کی ذمہ داری ہماری اور معاملہ یہی پر ختم نہیں ہوا بلکہ آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْعَانَا کہ صرف قرآن کو جمع کرنے کی ذمہ داری نہیں بلکہ قیامت تک اس قرآن کے کاری کو ہم پیدا کرتے رہیں گے اور ایسا انتظام کریں گے کہ اس کے پڑھنے والے پیدا ہوتے رہیں گے اب دیکھیں آپ کہ کتاب بھی آگئی کتاب کے پڑھنے والے بھی اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لے لیا اب تیسری کہ کسی درود پاک پڑھ لیجی اللہ ہم سلی اللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک قرآن مجید کے جمع کرنے کی اللہ نے حفاظت اپنے ذمہ کرم پر لے لی اس کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ قاری بھی میں پیدا کر دوں گا جب کوئی کتاب رائٹر لکھ دیتا ہے جب کوئی کتاب منصہ وجود میں آتی ہے اور اس کتاب کو کوئی پڑھنے والا نہ ہو اور پڑھنے والا ہو لیکن اس کتاب کو کوئی سمجھنے والا نہ ہو تو کتاب جو ہے بسود ہو جاتی ہے عزیز آنے ملتِ سلامیہ اللہ اگر شاد فرماتا ہے کہ قرآن کو جمع کرنے کی حفاظت اپنے ذمہ کرم پر لے رہا ہو اس کے قاری بھی میں پیدا کروں گا اور معاملہ یہی پر ختم نہیں ہوتا اللہ اگر فرماتا ہے تمہ انہ علینا بیانہو اے محبوب قرآن کو سمجھانے والے بھی میں پیدا کر دوں گا عزیز آنے ملتِ سلامیہ آپ جب دعا پڑھتے ہیں آزان کی دعا پڑھتے ہیں آزان کے بعد جب دعا پڑھتے ہیں اللہ ہم ربا حاضر دعوتی تامہ اخیر میں جملاتا ہے انکا لا تخلف المعاد اور اللہ اپنے وعدوں کا وعدہ کبھی خلافی نہیں کرتا اللہ اپنے جو اللہ وعدہ فرماتا ہے اس کی تکمیل فرماتا ہے مسلمانوں نہ خبراؤ خدا کی شان باقی ہے ابھی اسلام زندہ ہے ابھی قرآن باقی ہے یہ کافر کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہستے ہیں ابھی تو کربلا کا آخری پیغام ہے کہ آخری پیغام باقی ہے حدیدان ملتِ سلامیہ اب دیکھیں آپ اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ اپنے ذمہ کرم پر لے لیا اللہ نے ایک جگہ پروازے طور پر اشارت فرمایا اے محبوب قرآن ہم نے اتارا ہے اور اس کی حفاظت ہم کریں اس کی حفاظت یا قرآن کی حفاظت کا آسمانی معاملہ دیکھیں آپ قرآن اپنی حفاظت میں ہمارا اور آپ کا محتاج نہیں ہے اگر ہم قرآن کی حفاظت اور قرآن کی تعلیم اور قرآن کی اشاعت کا سبب بنتے ہیں تو سمجھ لیں کہ مدینہ کی طرف سے ہم پر تھنڈی ہوائے آ رہی ہیں مدینہ کی طرف سے تھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں لیکن قرآن مجید یہ کوئی بال بھارتی کی کتاب نہیں ہے یا کہ یہ قرآن مجید کو مٹانے کا خات دیکھنے والے چاہے وہ یہود ہو چاہے وہ نصارہ ہو یہ ساجس آج کی سادش نہیں ہے بلکہ یہ دورِ رسالت ہی میں اس کا آغاز ہو چکا تھا دورِ رسالت میں ہی قرآن مجید کی حقیقیت اور اس کو مٹانے کی ساجسے اور باقاعدہ منظم طور پر جو ہے ٹولا لگ چکا تھا لیکن عزیزان ملتِ سلامیہ اللہ سبحان و تعالی نے قرآن مجید کی حفاظت کے ایسے آسمانی انتظام فرما دیئے ایسی تھوڑی کوئی کتاب ہے کہ قرآن مجید کی کوئی ایک دو لائبری میں جو پائی جائے قرآن مجید کو آج آپ اجازت دیکھ لیں اٹھا کر آپ دیکھ لیں کہ مسلمانوں کے ہر گھر میں مسلمان کے ہر سینے میں حدیث عن ملتِ سلامیہ رسولِ گرامی باباکار صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کو یاد کرنے میں جب اللہ نے فرمایا اے محبوب اس کی حفاظت ہم کریں گے اب دورِ رسالت میں آغازیں اسلام میں اس کی حفاظت کا انتظام کیسے ہوتا ہے یہ قرآن ہم تک کیسے پہنچا میں بس تار جڑ رہا ہوں اور احادیث کی روشنی میں اور تاریخ کی روشنی میں بتاؤں گا کہ یہ قرآن مجید کہ تیس پارے جو ہم تک پہنچے ہیں اگر ابوبکر نہ ہوتے اگر حضرتِ عمر نہ ہوتے حضرتِ عثمانِ غنی نہ ہوتے اور نبی کے صحابہ نہ ہوتے تو قرآن ہم تک نہیں پہنچتا قرآن ہم تک اور ایک بات کہ قرآن کی شان اللہ فرماتا لا رعیب فی کوئی شک نہیں تو جنہوں نے قرآن پہنچایا وہ نہیں سمجھا آپ قرآن کی شان ہے لا رعیب فی جبریل کہتے ہیں معلوم نہیں آقا فرماتے ہیں فہم دو کہتے لام فہم دو کامیم کا اس کا کرم ہے جبریل ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ لانے والا میں میں نے ہی سمجھا اور آپ کہا تیرے رب اور تیرے نبی کے درمیان کچھ راز اور نیاز کی باتیں ہیں کچھ راز اور نیاز کی باتیں ہیں اور اس کے بعد فوراً قرآن میں اللہ نے فرمایا علیف لام کے بعد ذالک الكتاب لا رعیب فی یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں جب کتاب لا رعیب ہے تو جنہوں نے کتاب ہم تک پہنچائی ہے جماعت صحابہ ان کا لا رعیب ہونا ضروری ہے ورنہ قرآن خطرے میں آ جائے گا حضرتِ معبوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرتِ عثمان گنی نے حضرتِ مولانی نے وہی قرآن ہم کو عطا فرمایا ہے وہی قرآن عطا فرمایا ہے جو قرآن اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا تھا انتظام دیکھیں حضور فرماتے ہیں صحابہ اکرام سے من تعلم القرآن وعلمہ خیر اکر تم میں بہترین وہ ہے حضور فرماتے ہیں تم میں سب سے اچھا وہ ہے کون اچھا ہے من تعلم القرآن وعلمہ جو قرآن کو سیکھے یاد کرے پڑھے وعلمہ اور اسے سکھائے صحابہ اکرام لگ گئے جھڑ گئے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اور حضرت زید بن سابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی جب آیتیں اترتی تھی تو اللہ کے رسول اس کو حفظ کر لیتے تھے اور صحابہ اکرام اردگرد موجود ہوتے تھے انہیں بھی حضور قرآن مجید کی آیتیں پڑھاتے تھے تعلیم کراتے تھے اور حضرت عبائی ابن قعب اور حضرت زید ابن ثابت یہ دو نام پہلے زین میں رکھے کہتے تھے کہ حضور فرماتے تھے کہ ان آیتوں کو لکھ لو قرآن مدینہ طیبہ میں آغاز اسلام نے قرآن آغاز اسلام میں سفینوں میں بیتھا اور سینوں میں بیتھا میں سینوں کو آج بیان کر رہا ہوں انشاءاللہ کل سفینوں کی جو احبات ہوگی کہ قرآن مجید کی حفاظت کے انتظام اللہ نے اس دور میں چودہ سو سال پہلے ہمیں اور آپ کو پیچھے جانا ہے کہ کس طرح سے اللہ نے قرآن کی حفاظت کی اسباب پیدا فرمائے تو حضور نے جب ترغیب دینا شروع کر دی صحابہ اکرام نے قرآن مجید کو حفظ کرنا شروع کر دیا مسلمانوں کی ماں حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ تعالی ارشاد فرماتی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے میرے بابا نے اپنے گھر کے سہن میں ایک چھوٹی سی مسجد بنانی تھی راتوں کو بیٹھتے تھے اور قرآن مجید حفظ کیا کرتے تھے اللہ اکبر اس کے بعد دیکھیں حدیثوں کا ایک لبیل باب آپ نتیجہ خاص کریں حضور راستے سے گزر رہی حضرت ابو موسیٰ عشعری بھی محزوز ہوئے دوسرے دن جب ملاقات ہوئی آقا حضرت ابو موسیٰ عشعری سے ملاقات کر کے فرماتے ہیں کہ موسیٰ اگر تم نے مجھے رات میں دیکھا ہوتا تو سمجھ جاتے کہ میں کھڑے ہو کر تمہارے قرآن کی تلاوت کو سماعت کر رہا ہو اللہ اکبر وہ کیسے خوش نصیب صحابی ہے کہ جب وہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہے تو ان کی تلاوت کو سننے کیلئے نبیوں کا امام پھیر جاتا ہے آقا 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 انشات فرماتے ہے ابو موسیٰ تمہاری تلاوت کا انداز کوئی ایسا ویسا انداز نہیں ہے تمہیں تو لہن دعوی عطا کیا گیا ہے تمہارا جو ترنم جو ہے قرآن پڑھنے کا انداز ہے حضرت دعوی علی علی سلام کو یہ لہن دیا گیا تھا دعوی کے مضامیر میں سے یہ انداز دکھئے مسجد نبوی حضور کے صحابہ کے مکانہ مسجد نبوی اور ایک حضور مدینہ طیبہ میں تینوں جگہ قرآن مجید کی تعلیم کا آغاز ہو چکا ہے صحابہ اکرام اس طرح سے قرآن مجید کو جیسے جیسے وحی نازل ہو رہی ہے اسے حضور لکھوا بھی رہے ہے اور صحابہ اکرام اسے یاد بھی کر رہی ہے رسول گرام بابقار ترغیب بھی دے رہے ہے حتی کے حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے رسول ارشاد حرماتے ہے کہ جب حافظ قرآن کا انتقال ہو جاتا ہے ایسا چک جس کے سینے میں قرآن ہے اگر اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو اللہ سبحان وطاللہ زمین پر وہی نازل کرتا ہے اس کے قبر پر وہی نازل ہوتی ہے کہ اے قبر تجھ میں آنے والا کوئی معمولی بندہ نہیں ہے وہ میرے قرآن کا حافظ ہے وہ قلام مبین کا حافظ ہے لطا کنی جسد خبردار اس کے جسم کو مت کھانا حرام ہے تجھ پر کہ اس کے جسم کو کھائے یہ حافظ قرآن کی بات ہو رہی ہے عدید عمیلت سلام یا عظمت قرآن پر اور قرآن کی برکتوں پر قربان جائیں کہ اللہ وہی نازل فرماتا ہے کہ تو اس کے جسم کو نہ کھائیں اور زمین کا علم دیکھے قبر کا علم دیکھے قبر کہتی کیسے اس کے جسم کو کھاؤں کہ اس کے سینے میں تیرا قرآن ہے اس کے سینے میں تیرا قرآن موجود ہے اللہ اکبر جب حافظ قرآن کا یہ عالم ہے کہ جہن کے قبر کی مٹی اسے چھو نہیں سکتی تو نبیوں کے امام کا عالم کیا ہوگا عزیز ظالم اللہ سلام یا دہری اسمائل دہلوی مردود اپنی کتاب تقویت الیمان میں لکھتا ہے امام الوہابی اسمائل دہلوی یاد رکھنا یہ نام کہتے ہیں وہابی دیوبندیوں کا جھگڑا ہمارا حلوہ مانڈے کا جھگڑا ہے ارے میاں حلوہ مانڈے کا جھگڑا نہیں ہے اقلیدے کا جھگڑا تم نے عظمت مصطفی پر حملے کیے اپنی کتاب تقویت الیمان جو تفویت الیمان ہے اس میں لکھتا ہے ماد اللہ رب العالمين کہ حضور ملک مٹی میں مل گئے ارے ماد اللہ رب العالمين لانت ہو ایسے فکر اور ایسے عقیدے پر حدیث پاک آپ نے سمات فرمائیں کہ جس کے سینے میں قرآن ہے اس قرآن کی برکت کا یہ عالم ہے کہ اگر وہ قبر میں چلا جائے اللہ حکم دیتا ہے مٹی کو قبر کو لطا کنی جسدہ خبردار اس کے جسم کو نہ چھونا تو جس نبی کے صدقے ہمیں قرآن ملا ہے حافظ قرآن ملا ہے مام احمد رضا فرماتا ہے تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے اور ایک لمحے کے لئے آئی تھی انہیں بھی موت پھر ہمیشہ کے لئے کہتے ہیں جب حضور نے ترغیب دینا شروع کر دیا صحابہ کرام قصرق سے قرآن یہ دیکھیں حضرت عبادہ ابن صحابی بڑے جلیل و قدر صحابی حضور نے صحابہ کرام کے ایک ٹیم تیار کر لی تھی باقاعدہ بعض صحابہ ایسے ہیں حضرت ابو بکر صدیق حضرت عثمان گنی حضرت عمر فارو حضرت مولا علی مشکل کشا حضرت زید ابن صحابی حضرت ابو زید حضرت عبی ابن کعب اور حضرت معاذ ابن جبل حضرت ابو سعید خضری یہ وہ صحابہ کرام ہے جنہوں نے حضور سے پورا قرآن پڑھا پورا قرآن پڑھا سندے میں پوری اس پر گفتگو نہیں کروں گا پورا قرآن مسجد نبوی میں حضور نے ایک مدرسہ قائم کر دیا صحابہ کرام مدینے میں اگر کوئی آتا نہ کسی مکان سے دن ہو یا رات اگر کسی مکان کے سامنے سے گزرتا تو احادیث میں آتا ہے کہ ہر گھر سے قرآن مجید کی تلاوت کی آواز آتی تھی اللہ اکبر کیسا سہانہ دور تھا کہ وہی نازل ہو رہی ہے اور اللہ نے نہیں ہے اور تین بڑی کتاب چار بڑی کتابوں میں سے تین کتابیں وہ بھی محفوظ ان کی حفاظت اس نبی کے امت پر ضروری تھی احدہ برعار نہ ہو سکے لیکن اللہ نے اپنے محبوب کو اپنے آخری پیغمبر کو جو آخری کتاب اتا فرمائی جو رسول یرامی کا سب سے بڑا موجزہ ہے اللہ نے فرمایا محبوب قرآن کی حفاظت کا ذمہ ہم اپنے ذمہ کرم پر لیں گے اب دیکھیں آپ کیسی حفاظت کا معاملہ حضرت یہ تو صحابہ کرام کا معاملہ ہوا جانتے ہیں میں نے حافظوں کی جو چھوٹی سی بلکل مختصر فہر صاحب کو عطا فرمائی عورت و عورت بھی اس سلسلے کہیں پیچھے نہیں رہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بیٹی حضرت حافظہ حافظہ قرآن ہے قرآن مجید کو حفظ کر لیا تھا حضرت عم سلمہ نے قرآن مجید کو حفظ کر لیا اور میرے آقا فرماتے ہے آدھا دین لینا ہے تو میری عائشہ سے لینا ایسے نہیں فرمایا تھا بلکہ اس لیے فرمایا تھا مسلمانوں سنو اگر پوری عمت میں میں پوری عمت کی بات کر رہا پوری عمت میں جو سب سے پہلے قرآن مجید کے حافظ ہوئے ہیں حافظ ہونے کا شرف ملا ہے وہ مردوں کو نہیں ایک عورت کو شرف حاصل ہوا ہے اور وہ کون ہے حضرت ابو بکر صدیق بیٹی مسلمانوں کی ماں حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے جو اپنے وقت کی حافظہ بھی ہے مجتہیدہ بھی ہے محدثہ بھی ہے اور رسول گرامی بابقہ رسول اللہ علیہ سلم کے اثرار بیٹی بھی تو ہیں حضرت ابو بکر کی حضرت ابو بکر کی بیٹی ہے شہزاد امت میں سب سے پہلے افسوس کا ایک مقام ہے اہل فکر بیٹھے میں جماعت رضا مصطفی کے اس چائنل تلے سن سامعین کو سننے والوں کو ایک فکر دینا چاہ رہا ہو کہ ہندوستان کی سرزمین پر دور دور تک جائیں کہ بنات کے لیے بچیوں کے لیے حفظ قرآن کا کوئی مدرسہ نظر نہیں آرہا ہے میں اہل سنت کی بات کر رہا ہوں کہ سننیوں میں قرب جوار میں کوئی ایسا اور بلا سے یہ بات مشہور ہوگی نہیں عورتوں کو قرآن کی حفظ نہیں کرانا چاہیے عورتوں کو قرآن کی حفظ نہیں ہونا چاہیے حیرت کی بات ہے کہ کائنات میں نبی کی امت میں سر سے پہلے اگر کوئی حافظ ہوا ہے تو کوئی مرد نہیں بلکہ مسلمانوں کی ماہ حضرت عائشہ صدیقہ ہوئی ہے امہات المومنین میں ستین جب قرآن کی حافظہ ہے یہ کس نے کنڈیا جو ہے بنایا اور قرآن ارے باہا جس سینے میں آ جاتے ہیں جانتے ہیں میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ جس سینے میں قرآن آ جاتا ہے اگر عامل ہو جائے تو اس سینے پر کبھی ہارٹ کا دورہ نہیں آئے گا ہارٹ اٹیک نہیں آئے گا کبھی اس کو برکتیں باہا قرآن مجید کی برکتیں شان یہ ہے اگر قرآن کو پہاڑ پر نازم کرتے ریزہ ریزہ ہو جاتا لیکن رسول رحمت کے مقدس سینے کا واسطہ مرا ہے کہ حضور کے طفیر آپ کی امت کا ایک ادنا تالیب الہ ادنا امتی دس سال کا بچہ بھی قرآن مجید کو اپنے سینے میں اتار لیتا ہے یہ حضور کی رحمت کا سہارا ہے یہ فکر کیسے معلوم نہیں عام ہو گئی کہ بچیوں کو اس لیے اہل سنت کو بیدار ہونا چاہیے میں ہندوستان کے تمام سننی سننی دادشوروں کو یہ فکر دینا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں بچیوں کے دار تحفیظ کی طرف توجہ دینی چاہیے یاد رکھیں جب بچی حافظ قرآن ہوگی جب دین چلہے تک جائے گا گھر میں کوئی یزیدی پیدا نہیں ہوگا گھر میں کبھی کوئی یزیدی پیدا نہیں ہوگا اور اقبال نے کہا ہے اقبال سے پوچھا گیا تھا معاشرہ بہت جو خراب ہو رہا ہے کیا کرے اقبال نے کہا اچھی ماں دے دو اور اچھی ماں اس پر توجہ دینی چاہیے تو قرآن مجید کے حفظ کا جو ہے آپ دیکھیں صحابہ اکرام کس طرح سے صفت لے جا رہی ہے ہر صحابی قرآن مجید کو یہاں قرآن پڑھ رہے وہ مسجد لائے ذرا اب سوچے وہ کیا ماحول ہوگا کیسا زمانہ کس صحابہ بیٹھے میں ذرا آنکھیں بند کر لے چشم تصور میں کہ حضور تشریف لارہے حضور نے دیکھا کہ قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے جیسے سراب آدب ہو گئے کہ یا رسول اللہ سرکار تشریف لائے کہا اللہ کا شکر ہے حضور کیا فرماتے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے میری عمت میں ایسے افراد پیدا کیے ہیں اس جملے کو آپ غور سے سنیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے میری عمت میں ایسے افراد پیدا کیے ہیں جن کی مجلس میں مجھے بھی بیٹھنے کا حکم دیا جا رہا ہے اتنا فرمانے کے بعد نبیوں کے امام بھی اس محفل میں بیٹھ جاتے ہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید کا حافظ ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے سنو اللہ نے حضرت جبرائیل کے علاوہ حافظ قرآن ہونے کا شرف کسی فرشتے کو اس کی تلاوت کو سننے کے لئے کہیں بھی آپ پڑے فرشتے حاضر ہو جاتے ہیں حضرت میں حضور کے زمانے میں قرآن مجید کا حضور کے زمانے میں علم سفینوں میں بھی تھا اور سینوں میں بھی تھا سفینوں میں بھی تھا اور سینوں میں بھی تھا میں سینوں کا آج جو ہے آج کی اس گفتگو میں عربانی انتظام کیا تھا اس پر گفتگو کر رہا ہو عزیز عالم ملت اسلام یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ قرآن جو پہنچا وہ متواتر نہیں تھا حضرت ابو بکر نے حضرت عمر نے اچھا وہ وسیم رضی وہ ظالم شیطان وہ خبیص مردود حالان کے دیکھو یہ حسین پاک کی محفل ہے پاک محفل میں پاک لوگوں کی گفتگو ہونی چاہیے لیکن مسلمان یاد رکھیں کہ جب آپ اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیتے ہیں سب سے پہلے آپ پہتے لا الہ پہلے رہد کرتے ہیں نفی کرتے ہیں تو اگر کوئی سمان کی عظمت پر اگر کوئی حملہ کر رہا ہے لاتوں کا بتھے تو اسے لاتوں سے جواب دینا چاہیے لیکن کوئی یہ نہ سوچے کہ ہم علمی جواب نہیں دے سکتے ہم تحقیقی جواب نہیں دے سکتے عدید دان ملت اسلام یا کرب و بلا کی دھردی پر ایک حسین تھا آسمانی انتظام دیکھیں آپ کیا تھا حضرت آئیشہ فرماتی ہے کہ میرے بابا حضرت ابوبکر صدیق رات میں قرآن مجید کے حافظ ہو چکے عثمان گنی حافظ ہو چکے مولا علی حافظ ہو چکے یہ انتظام حضرت عبادہ ابن سامد ایک صحابی رسول اللہ کے بیت لیقصہ سے متصل قبرستان میں آپ کا مزار ہے مجید زیارت کا شرف حاصل ہے یہ وہ صحابی تھے جن کو مسجد نبوی میں حضور نے ڈیوٹی لگا دی تھی بات صحابہ تھے ان میں سے یہ بھی ہے کہ تمہیں مسجد نبوی میں بیٹھنا ہے اور لوگوں کو قرآن مجید سکھانا ہے تعلیم دی صحابہ کرام کا زند مزاج تھا ان کا بس رات دن یہی کہ کس طرح سے جلدی سے جلدی ہمیں قرآن حفظ ہو جائے قرآن کے ہمانے اور مفاہیم کو فارغ البال تھے اللہ اکبر حضرت عبادہ ابن صحابی پڑھا رہے تھے جب ایک صحابی مکمل حافظ ہو گئے انہوں نے قرآن مکمل کر لیا بہت خوش ہو گئے انہوں نے ایک کمان تیر اور کمان ہوتی کمان جانتے نا قوسین جن کو کہتے ہیں کیا بولتے اس کو انگریزی میں ایرو صرف کمان ایرو تحفے میں پیش کسے حضرت عبادہ ابن صحابی کو دوسرے صحابی جنہوں نے قرآن عبادہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں نے تحفہ سمجھ کر اسے قبول کر لیا ہے اور چونکہ یہ عالی جہاد ہے یہ عالی جہاد جہاد کا عالی ہے اس کے لیے اس کے لینے میں حرج نہیں لیکن پھر ان کے دل و دماغ میں خیال آتا ہے کہ یہ تو میری اپنی سوچ ہے یہ تو میرا اپنا معاملہ ہے لیکن سراپہ رحمت اللہ کے رسول جلوہ بار ہے کیوں نہ میں مسئلہ پوچھنے کے لیے حضور کی بارگاہ میں حادر ہو جاؤ کہا میں نے لے تو لیا لیکن مجھے کچھ شبہ ہے میں حضور سے ضرور پوچھوں گا یہ کون صحابی ہے حضرت عبادہ ابن سامد مسجد نبوی میں جو حضور نے مدرسہ قائم کیا تھا وہاں کے مدرسہ صحابہ کو پڑھایا کرتے تھے کئی صحابہ تھے حضور کی بارگاہ میں پہنچے یا رسول اللہ جو جس جیوٹی پر آپ نے قرآن مجید حفظ کرا دیا پڑھا دیا قرآن مجید کی تعلیم اسے دے دی تحفے میں میں نے یہ سمجھ کہ یہ تو آلی جہاد ہے تو کیا میرا یہ عمل صحیح ہے توجہ دے آپ رحمت دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اسے حدیث قوسین کہا جاتا ہے عربی میں قوسین جو ہے کمان کو کہتے ہیں حدیث قوسین اور حدیث قوس سے بھی محدثین نے تعبیر کیا فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ عبادہ اگر جہنم کی توقع اپنے گلے میں ڈالنا چاہتا ہے اس تخفے کو قبول کر لے عزیزان ملت سلام یا حضرت عبادہ نے وہ کمان لوٹا دی کہ اللہ کے رسول نے حرام قرار دیا ہے عزیزان ملت سلام یا میں ان حافظوں کو یا ان دیف بروشوں کو دعوت فکر دے رہا ہو جو قرآن کا سعودہ کرتے ہیں المقررین کو بھی دعوت دے رہا ہو جو اپنے تخریروں کا یا ان نات خانوں کو بھی جو پیسے کے لیے تبلیغ کرتے ہیں شریعت کا سعودہ کرتے ہیں دین کو پیشا نہ بناو دین کو پیشا نہ دین کی خدمت کرو اللہ فرماتا ہے ایسی جگہ سے روزی تیرے گھر میں پہنچاؤں گا تیرے گمان بھی نہیں کرے گا روزی کے ایسی نہرے تیرے دروازے تک اللہ فرماتا ہے ایسی برکتیں عزیز ظالم اللہ میں دعوت فکر دیرہ اور حل کی تنقید کر کریں عوام کو اس سلزلے میں نہیں پڑھنا چاہیے بس سنیں خاموش رہیں کیونکہ یہ بھی اپنی جگہ پر حقیقت ہے کہ آج ہندوستان کی سرزمین پر اگر ادارے اور ہمارے دارلوم اور علماء نہ ہوتے تو ہمارے مسجدوں میں ازان نہ ہوتی تنقید کے لیے یہ ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ جو نشتر لگاتا ہے وہ قاتل نہیں ہوتا ہے میں قتل کرنے کیلئے بلکہ اسلاح کی کر رہا ہوں اور اللہ سبوں کو توفیق عطا فرمائے ہمارے وہ علماء ہمارے وہ مبلغین یقین کا کام کرنے والے جو قرآن مجید کو چادرے بنا بنا کر بیٹھ رہی ہیں حدیث مصطفیٰ سے انہیں عبرت حاصل کرنا چاہیے لیکن عبام کو بھی چاہیے خیال لکھیں عبام کو بھی چاہیے کہ ایسے لوگوں کا خیال لکھیں کوئی تم سے دست سوال حضور کا نائب اگر تمہارے سامنے دست سوال دراز کر رہا ہے تو یاد رکھیں یہ تمہارے حق میں اچھی چیز اور ہمارے حق میں یہ چیز اچھی نہیں ہے عدید آنے بلت اسلام یا بحر کیف میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ نے جو اپنے محبوب سے فرمایا کہ محبوب قرآن کی حفاظت ہم کریں گے اور حفاظت کا معاملہ ایسے ہوا کہ پوری دنیا چامیہ چودہ سو سال سے لے کر اب تک ایک گھنٹا کوئی بتا نہیں سکتا کہ قرآن کی تلاوت کا سلسلہ کہیں رکھا ہو میں صرف بمبئی کی بات نہیں مسجد حرام میں اور مسجد نبوی میں جائیں میں مشاہدے کی بنیاد پر ایک چیلنج پوری دنیا کو بلخصوص رس جو کہتا ہے کہ قرآن کو بٹھاؤں گا تیرے بات کے گھر کی کتاب ہے مسجد حرام میں اور مسجد نبوی میں جانتے ہیں ایک سکن کے لئے بھی قرآن کی تلاوت دی رکھی ہے چوبیز گھنٹے میں ایک سکن صرف تواف کے وقت یا نماز کے وقت صرف نماز کے وقت بند کر دیا جاتا ہی لیکن قربان جائے کہ اللہ نے قرآن مجید کو نماز کی حالت میں بھی پڑھنا کہیں واجب کرا دیا ہے کہیں حصہ فرض کرا دیا ہے ہماریا سورة فاتحہ پڑھنا اور اندلہ حناف اندلہ حناف واجب ہے دن میں پانچ وقت اگر فرض نماز دیکھے سترہ رکعتیں ہر رکعت میں کم سے کم سورة فاتحہ ہنفی ہو مالکی ہو شافعی ہو ہمبلی ہو نماز میں بھی دلاوت ہو رہی ہے اللہ کا قرآن اللہ کی طرف سے جب آیا عوام تک پہنچا دنیا تک پہنچا دلاوت کا آغاز ہوا اور ایسا آغاز ہوا دل نہیں بھرا دلاوت ہوتی جا رہی تلاوت بڑھتی جا رہی ہے خلوت میں پڑھ رہا ہے سفر میں پڑھ رہا ہے نمازوں میں پڑھ رہا ہے نمبر پر پڑھ رہا ہے قرآن کی تلاوت کا سلسلہ رکا چودہ سو سال سے قرآن کی تلاوت کا جو سلسلہ چرپ کبھی گھوھ کیا آپ میں اس جسے دیکھنا آئے جائیں اور کئی احباب تو گئے بھی ہوں گے اللہ سبوں کو دری رسول کی بار بار حاضری دے دے قرآن کی تفیل اللہ سبوں کو دری رسول کی زیارت کرے آپ جا کے اس نکتے کو دیکھیں خاص طور پر یہ تو صرف میں نے مسجد نبوی اور مسجد ہے اجتماعی طور پر بھی قرآن پڑھا جا رہا ہے اور کچھ تو ایسے ہیں کہ دو دو رکعت میں آپ جائیں گے وہاں پر مسجد حرام میں مسجد نبوی میں آج بھی دو دو رکعت میں پورا قرآن مجید ختم کر دیتے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے میں ایک کیلئے کہ یہ کون سی نماز ہے یہ کون سی نماز کا طریقہ ہے جب ملاقات ہوئی تو کہا کہ الحمدللہ پورا قرآن مجید جو رات میں شروع کرتا اور فجر میں صبح صادق تک کیا کرتا دو رکعت میں قرآن مجید کی تلاوت کا انتظام دیکھ اللہ نے کیسا انتظام فرمائیں ایسے اسباب کرون و حافظ کرون و حافظ پوری دنیا میں اب چانتے ہیں دو سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں میرے مدرسے میں دلی سے قرآن مجید ضرورت تھی طلبہ کو حفظ قرآن کی حافظ قرآن کی ضرورت تھی میں نے دیر سو قرآن مجید مقبائے کسی صاحب نے بھیج دی عیسال سواب کی نیت سے اپنے والدیں کے لئے تو چند دنوں تک پڑھتے رہے طلبہ اس سے لیکن بیس وے پارے کے بعد ایک جگہ پر قرآن مجید کی کتابت میں کہیں یعلمون تالمون ہو گیا تھی غلطی آگئی تھی دیر سو قرآن دو غلطی تھی اس طرح وہاں تک پہنچے نہیں تھے طلبہ جو پڑھ رہے تھے ایک طالبین مکمل حافظ ہو چکا تھا اور دور کر رہا تھا اچانک نگاہ گئی شک ہو گیا کہ نکتے اوپر کے نکتے نیچے آگئے ہیں نیچے جو نکتے ہونے چاہیے آگے پیچھے ہو گئے ہیں قرآن مجید کی کتابت میں فوراں آیا سال پہلے اللہ نے اپنے محبوب پر جو قرآن نازل فرمایا ہے اس کی حقانیت اور حفاظت کا انستزام دیکھے کہ چودہ سو سال کے بعد ایک پندرہ سالہ طالب علم اس غلطی کو پکڑ لیتا ہے فوراں میں نے دہلی میں رابطہ قائم کیا کہا کہ تمہارے دارو لشاعت سے دیڑ سو کے دیڑ سو قرآن مجید میں نے لپیٹ دیئے اور کہا ان کو واپس لو اور اس کی پرنٹ واپس اور اگر تم نے اس کو پھر سے شائع کیا یا جو چھپے ان کو تو کلپ بنا کے ڈال دوں گا گھڑ بڑ نہیں کرنا کاروباری ہوتے ہیں نا اللہ حلائت اتا فرما ہے خیر انہوں نے خیر مقدم کیا تو عزیزان ملت اسلام اللہ نے قرآن مجید حفاظت کا ذمہ اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے عزیزان ملت اسلام اللہ قرآن میں فرماتا ہے انہا نحنو نظرنا ذکر و انہا لہو لحافظون قرآن ہم نے اترا اس کی حفاظت ہم کریں گے اب حضرتِ ابو بکر صدیق میں نے شروع میں کہا کہ ہمیں جو قرآن ملا یہ صحابہ نے دیا لیکن یہ تقریری قرآن تھا یہ تحریر میں کب آیا یہ تحریر میں کب آیا رسول گرامی باباکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں پورا قرآن مجید لکھا جا چکا تھا یہ کل کی گفتگو کی تمہین ہے اور کل کی گفتگو خلفاء راشدین اور صحابہ اکرام کی خدمت قرآن کی حوالے سے آپ تو میں نے حفاظت کا جو ہے معاملہ پیش کیا ہے کہ حضور کے زمانے میں پورا قرآن تحریر میں آ جکا تھا لیکن ایک جگہ پر جمع نہیں تھا تو یہ جو قرآن ہم تک پہنچا ہے تحریری شکل یہ کیسے پہنچا یا ہے اس پر انشاءاللہ کل گفتگو آج قرآن مجید سے ہم نے آغاز کیا ہے یاد رکھیں اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے قرآن ہوگا قرآن کی تعلیمات ہوگی وہاں حسین کو اہل بیت کو دھوڑنا اور جہاں قرآن ہوگا وہاں میرے اہل بیت ہوں گے لن یتفرق کبھی جدا نہیں ہوں گے حتی یرود علال حوز حوز کو سر پر آ کر ملیں گے قرآن اور اہل بیت ساتھ ساتھ رہیں گے ساتھ رہنا ضروری ہے جو اہل بیت قرآن سے ہٹ گیا نکتہ ذہن میں رکھیں سیدوں اپنی اصلاح کر لو حدیث پاک میں حضور اشارت فرما رہے ہیں کہ میرے اہل بیت اور قرآن کبھی جدا نہیں ہوں گے ساتھ رہنا ضروری ہے اور جن سادات کا قرآن کی یہ بھی ذہن میں رکھنا سیادت کا خمار اچھا نہیں نسبت بہت بڑی چیز ہے امام شافعی فرماتے ہیں مکان علی قیمت المالم یقاب جب تک بکے نہ تھے تو پوچھتا نہ تھا یا رسول اللہ اپنے خرید کے ہمیں انبول کر دیا سادات ہو علماء ہو اہل ایمان ہو جس کو جو ملا ہے نسبت رسالت کی وجہ سے ملا ہے حضور کی نسبت سے ملا ہے حضور فرماتے ہیں کہ میرے اہل بیت اور قرآن کبھی الگ نہیں ہوں گے اے سادات تمہارا قرآن کی تعلیمات پر رہنا ضروری ہے جب یہ حوض کوسر پر ملاقات ہوگی ساتھ ساتھ اس یہ عالم تھا دلاوت کا دلاوت کا یہ سلسلہ اللہ اکبر امام حسین رضی اللہ کی دلاوت کے حوالے سے روایقوں میں آتا ہے کہ رمضان کریم میں 65 مرتبہ قرآن مجید آپ ختم کیا کرتے تھے فاطمہ کے حضور کا گھران آئے سیدہ کے شہزاد تو قرآن مجید ہم تک کیسے پہنچا آج سوشل میڈیا کے ذریعے دیکھیں بہت سارے قرآن مجید پر حملے ہو رہے ہیں وغیرہ وغیرہ ایک بڑا حملہ کہ حضرت ابوبکر صدیق نے عثمان ونین مولا علی نے معاذ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں خیانت کی ہے اس پر انشاء اللہ کل گفتگو ہوگی اور کل کی گفتگو بہت اہم ہوگی کہ خلفہ راشدین نے قرآن مجید کو جمع کرنے کے لئے کتنی احتیاطات برتے ہیں ہے نا اور میں نے بتا دیا کہ قرآن مجید حضور کے زمانے میں بلکل لکھا جا چکا تھا پورا لیکن ایک جگہ پر محفوظ نہیں تھا اللہ تعالی فہم قرآن اتا فرمائے خلفہ راشدین صحابہ اکرام اہل بیت کی سچی محبت اتا فرمائے اور فکر حسین کو فکر حسین عام اتام کرنے کی ہمیں سعادت اتا فرمائے وما علینا البلغ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ درود طیبہ کی شم دوحا تم پہ کرو رود شا فری روز جذا تم پہ کرو رود شا فری روز جذا تم پہ کرو رود درود درود فری جم جا بھلا تم پہ کرو ادھ کابے پہ بد ردو دل کرو دھنڈا میرا وہ کفی پاچھا دسان دل کرو دھنڈا میرا وہ کفی پاچھا دسان سینے میں رکھ دو تم پہ کرو دل کرو دھنڈا میرا دل کرو دھنڈا میرا تم پہ کرو دھنڈا میرا دل کرو دھنڈا میرا سوو قتلہ بھلی فر کہتو بھلا لن سرسل را کے تہیتے غلال تم پہ کرو دھنڈا میرا دھنڈا میرا سد آہو راہِ اشرا بندوں کی کتنی دسان اللہ ملد اے رہے ہوا تم پہ کرو دھنڈا میرا اللہ ملد اے رہے ہوا تم پہ کرو دھنڈا میرا شافی و نافی ہو تمہیں کافی و وافی ہو تمہیں شافی و نافی ہو تمہیں کافی و وافی ہو تمہیں درد کو کر دھنڈا میرا تم پہ کرو دھنڈا میرا درد کو کر دھنڈا میرا تم پہ کرو دھنڈا میرا اس میں زیادی جیے جلوہ پرید آ کر تم پہ کرو دھنڈا میرا کام وہ لے لیجیے تم کو جھو رازی کرے آقا کام وہ لے لیجیے تم کو جھو رازی کرے ٹھیک ہو نامی رزا تم پہ کرو رو دھنڈا ٹھیک ہو نامی رزا تم پہ کرو رو دھنڈا غوث و خاجہ الرزا سیدی اخی تر جزا سب سب بھاری عطا تم پہ کرو رو دھنڈا جلوہ ملتہ جلوہ ملتہ جلوہ ملتہ موسیقی